دوستو اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے دس ایسے مشہور فنکاروں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جنہوں نے شو بیز کی دنیا کو چھوڑ کر دینِ اسلام کو ہمیشہ کے لیے اپنا لیا ہے اور دوستو ان دس فنکاروں میں کون کون سی مشہور شخصیات ہیں یہ جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے گا دینِ اسلام ایک ایسا دین ہے جو کوئی بھی اس میں ذرا سی بھی دلچسپی لیتا ہے تو وہ اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے اور دوستو شراز اپل بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے دو ہزار بارہ میں اسلام کی خاطر موزیکی کی دنیا کو خدا حافظ کہہ دیا تھا اور پھر دوبارہ کبھی اس طرف نہیں آئے نمبر نائن نور بخاری دوستو نور نے ایک عرصہ تک فلم جسٹری میں کام کیا اس دوران نور کو ان کی موتد شادیوں کی وجہ سے کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن پھر ان کی طلاق کے بعد نور بخاری نے دینِ اسلام کی طرف رجوع کیا اور شو بس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ اب وہ زیادہ تر اسلامی پروگرانز میں ہی نظر آتی ہیں نمبر ایٹ عجب گل پاکستان ٹیلی ویژن کے مایاناز ایکٹر عجب گل جو بڑی سکرین پر بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں ان کا شمار پاکستان کے ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر شعبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے حالانکہ عجب گل نے اس اچانک تبدیلی کی وجہ کبھی نہیں بتائی لیکن یہ دوستو کنفرم ہے کہ اسلام کی خاطر ہی عجب گل نے خود کو اس انڈرسٹی سے دور کیا تھا نمبر سیون نرگس دوستو نرگس کا شمار پاکستان کی مشہور سٹیج ڈانسرز اور فلم ایکٹرسز میں ہوتا تھا اور دوستو پاکستانی فلموں میں ایٹم نمبر انٹروڈیوز کروانے والے بھی نرگس ہی تھی نرگس نے ایک سو چار سے زائد فلموں میں کام کیا اور بیس سال کام کرنے کے بعد نرگس نے اسلام کی خاطر شعبز کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا نمبر سکس نجم شراز نجم شراز پاکستان کی ایک پاپ سنگل تھے جو گزشتہ کئی سالوں سے سکرین سے گائب ہیں دوستو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا آخری اردو کلام نہ تیرا خدا کوئی اور ہے ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا اور اس کے بعد نجم نے اپنی زندگی کو صرف اسلام کے لیے وقف کر دیا نمبر فائیو علی حیدر دوستو نوے کی دہائی کے مشہور سنگر علی حیدر بھی ان پاکستانی فنکاروں میں شامل ہیں جو اسلام کی خاطر شعبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں دراصل دوستو اپنے بیٹے کی سنجیدہ بیماری کی وجہ سے علی حیدر نے گانے بجانے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ اب وہ صرف صوفی کلام ہی پڑتے ہیں نمبر فور رابی پیرزادہ پاکستان کی مشہور سنگر اور ٹی وی ہوسٹ رابی پیرزادہ نے اس وقت اسلام کی طرف رجوع کیا جب ان کی کچھ غیر اخلاقی ویڈیو سوشل میڈیا پر لیک ہو گئی جس کی وجہ سے عوام الناس میں رابی کی ریپوٹیشن بہت متاثر ہوئی بعد میں رابی نے لوگوں سے معافی بھی مانگی اور انہوں نے ہجاب کرنا بھی شروع کر دیا اور اسلام کو پوری طرح سے اپنا لیا نمبر تھری فیروز خان حال ہی میں شو بیس انڈسٹری کو اسلام کی خاطر چھوڑنے والے مشہور پاکستانی فنکار فیروز خان نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہوں اور اس پلیٹ فارم سے صرف اسلامی تعلیمات کے لیے ہی کام کروں گا دوستو آپ فیروز خان کی اس ٹویٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں نمبر ٹو حمزہ علی عباسی پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے مشہور ایکٹر حمزہ علی عباسی جو کہ بہت سے ڈراموں اور فلموں میں بھی کام کر چکے ہیں وہ بھی اس انڈسٹری کو دین اسلام کی خاطر چھوڑ چکے ہیں دوہزار انیس میں ڈراما سیریلی علیف میں کام کرتے ہوئے حمزہ علی عباسی نے آفیشلی یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ شو بیس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور صرف دین اسلام کے لیے ہی کام کریں گے نمبر ون جنیج جمشید دوستو جنیج جمشید اپنے دور کے مشہور سنگر تھے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1986 میں وائٹل بینڈ سے کیا تھا جنیج جمشید نے اپنے کیریئر میں بہت سے ہٹ سانگز بھی دیئے ہیں اور دوہزار چار میں جب وہ شہرت کے ساتھویں آسمان پر تھے تب انہوں نے موسیقی کی اس رنگین دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور دینی تبلیغ کے لیے کام شروع کر دیا اور آخری سانس تک دین اسلام کی خاطر سرپلندی کے لیے کوشہ رہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین دوستو یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی